نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں آج کے اس ویڈیو کے کچھ مہتب پر جانکاریوں کو لے کر آیا ہوں جیسے آپ بورڈ پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو دوزار چھے سے پرانے پینسنرس کو کس طریقے سے ایریئرز مل رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دوں گا اور ساتھی ساتھ کچھ ایسے ٹھوس دستاویز آپ سب کے سامنے رکھوں گا دوستو جس سے یدہ سامان یوجنا کو پیک کہنے والے لوگوں کے مو پہ لگ جائیں گے تالے جی ہاں سرکاری دستاویز سرکاری ویب سائٹ کے سٹروت سے آپ کو دکھاؤں گا دوستو اور بھی کچھ مہتب پر جانکاریاں ہیں آج کے اس ویڈیو میں جیسے بورڈ پر دیکھ پا رہے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں سب ہی جانکاریوں کو حاصل کریں گے بسپرک طور پر آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میرا آمیسہ کی طرح آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر سینک پار سالہ چینل کا ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کا حصہ بنے رہنے کے لیے اور آپ سے جڑی ہوئی بھروں سے مند جانکاریوں کو پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے نہ ہی کوئی پیسہ کرتا ہے نہ مجھے اس کا فائنسلی کوئی فائدہ ہوتا ہے لیکن چینل اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے تاکہ آگے جو بھی مہتپون جانکاریاں اس چینل میں اپلوڈ کی جائیں گے ویڈیو کے ذریعے وہ آپ تک جلدی سے پہنچ جائے گا آپ کو ان جانکاریوں سے محروم نہیں رہنا پڑے گا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کے ساتھ جڑے رہیں آگے جانکاریاں کنٹینوسلی پرابت کرتے رہیں چلیے آگے بڑھتے ویڈیو کی جانکاری کیوں مان گیا پی او آر بڑھا دیا سینئر کا بیسک پہ ایک جٹکے میں جی ہاں دوستو کل ہی میں نے آپ کو ایک جانکاری دی تھی جس میں ایک سینئر کا بیسک پہ جونئر سے کم تھا تو انہوں نے دونوں کا پی پی او کو کمپیر کر کے ریکارڈ آفیس بھیجا تھا ریکارڈ آفیس نے ان کا کیس پی او آر بھیجا تھا اب انہی پینسنر نے ایک آٹی آئی بھی ڈالا تھا پی او آر کو جس کا جواب آ گیا ہے اور پی او آر کو ماننا پڑا کہ ان کو بیسک کم دیا گیا تھا جی ہاں اور دوستو ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ان کا پی پی او میں جو بیسک لیا گیا تھا وہ کم لیا گیا تھا حالانکہ جونئر اور سینئر جو تھے ان کا بیسک پہ برابر تھا لیکن پی پی او جب بنایا گیا تو سینئر کا بیسک کم لے کر کے بنایا گیا جس کو پی او آر نے مانا ہے ان کا آئی آر ای لے بھی ان کے پاس بھیج دیا ہے تو چلیے ڈاکومنٹ دکھا کے سمجھاتا ہوں دوستو یہ پی او آر سے آٹی آئی کا جواب ملا ہے پینسنر کو کل جن پینسنر کا میں نے کیس آپ کو دکھایا تھا جن کو جونئر سے سینئر کو کم پینسن مل رہا تھا نے کیا ان کو کہا ہے دیکھئے جن کے ساتھ جن جونئر کے ساتھ انہوں نے ان کا پی پی او کو کمپیر کر کے بھیجا تھا ان کے ساتھ ان کا بیسک پہ چالیس ہزار چار سو روپے دونوں کا برابر ہے ایسے دکھایا گیا ہے جبکہ پینسنر کا جو پی پی او بنایا گیا ہے وہ انتالیس ہزار دو سو کے حساب سے بنایا گیا ہے تو یہاں پر خلاصہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پینسنر کا بیسک پہ صحیح ہونے کے باوجود بھی پی پی او میں گلت بیسک لے کر کے ان کا پینسن فکس کیا جاتا ہے اب دیکھئے دونوں پینسنر کا یہاں پر آئی آ رہے لے یعنی کی انڈیویجیول رننگ لیزر ایکاؤنٹ جو ہوتا ہے پی او آر میں اس کا پیز بھی پی او آر نے آٹی آئی کے جواب کے طور پر بھیجا ہے یہ دیکھئے پہلے جو پینسنر ہیں ان کا بھی چالیس ہزار چار سو ہے اور دوسرے جو پینسنر ہیں ان کا بھی یہ دیکھئے نیچے چالیس ہزار چار سو ہی ہے تو یعنی کی دوستوں دونوں پینسنر کا بیسک پہ تو بڑا بڑا تھا لیکن جب پی پی او بنایا گیا ان کا بیسک پینسن میں گڑ وڑی ہو گیا اب پینسنر کا جن کو کم بیسک مل رہا ہے ان کا کوریجنڈم پی پی او نکلے گا چالیس ہزار چار سو بیسک پہ کے حساب سے اور ان کا پینسن میں بھی بڑوتری ہو جائے گا دوستوں تو آپ سب نے دیکھا دوستوں کس طریقے سے سینئر اور جونئر کا بیسک میں ڈیفرنس تھا حالانکہ ان کا بیسک پہ تو برابر تھا لیکن پی پی او بناتے ٹائم ان کا کم بیسک پہ لے کر کے بنایا گیا تھا ایسا کیس آپ کا بھی ہے تو آپ کو بھی جرور پروسس کرنا چاہیے سی پی گرامز کا سہارہ لینا چاہیے آٹی آئی کا سہارہ لینا چاہیے آپ کا پینسن میں جرور بڑوتری ہوگا دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی جانکاری کی اور یدہ سمان یوجنا کو لے کر اب لگ جائے گا لوگوں کے موں میں تالہ اب ہوگی افواہ آبازوں کی بولتی بند جیہاں دوستوں یدہ سمان یوجنا کو لے کر کئی سارے افواہ چل رہے ہیں کہ یہ فیک ہے یہ سب کچھ جو ہے آئی ٹی سیل کا کیا کرایا ہے بی جے پی کا آئی ٹی سیل ہے یا سنگ کا آئی ٹی سیل ہے انہوں نے کیا ہے ہریانہ کا چناو کی وجہ سے کیا ہے پتہ نہیں کیا 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 افواہیں دوستوں کوئی تو جلہ سینک بورڈ کے پاس جا رہا ہے خود کا چہرہ نہیں دکھا رہا ہے اور وہ جو جلہ سینک بورڈ ہے کسی جلے کا اس بورڈ کو دکھا کر کے بول رہا ہے ہم نے جلہ سینک آدھکاری سے پوچھ لیا انہوں نے بولا گیا ایسا کوئی لیٹر نہیں آیا یہ فیک ہے لیکن آج آپ کو سرکاری ویب سائٹ میں لے جا کے دکھاؤں گا اب ریکارڈ آفیس کو بھی لیٹر جاری کر دیا گیا ہے ریکارڈ آفیس سے بھی ڈاٹا مانگا گیا ہے اور اب راجے سینک بورڈ بھی جلہ سینک بورڈوں کو لیٹر بھیج رہے ہیں جی ہاں میرے جلے میں بھی میں جلے سے بلونگ کرتا ہوں میرے جلے کے جلہ سینک بورڈ کو بھی لیٹر مل چکا ہے اب آپ کو لیٹر بھی دکھاؤں گا اور سرکاری ویب سائٹ میں بلکل آثنٹک ویب سائٹ میں یہ جانکاری اپلوڈ ہو چکی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تاکہ اس کو لے کر کے جو افوائیں پھیلائی جا رہی ہے کہ پینسنر کے مند میں ایک نیراسہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں فیک ہے ان کے موں میں تالہ لگ جائے دوستو چلیے میں آپ کو ڈاکومنٹس اور ویب سائٹ دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں دوستو یہ ایم پی ایٹ یعنی کی میم پاور ایٹ نے آل ریکارڈ آفیس کو بھی یودہ سممان یوزنہ کے تحت ڈاٹا دینے کے لیے لیٹر نکال دیا ہے چودہ آگست کو دوستو اس لیٹر میں وہی چیزیں منسن ہیں 1965 یا اکتر کی لڑائی میں حصہ لیا ہوا یا جو تینوں میڈل ہیں سامر سوا میڈل پوروی سٹار یا پسچیم سٹار میں سے کوئی بھی ملا ہوا ہونا چاہیے ان کا ڈیٹیلز ہمیں بھیجیں یعنی کی ایٹ کو ریکارڈ آفیس نے بھیجنا ہے یعنی کی ہر سورس سے ڈاٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے یہ تو رہا ریکارڈ آفیس کو بھیجا گیا آرمی ایک پورٹر کا لیٹر آگے اور ایک لیٹر دکھاتا ہوں دوستو جو کی راججے سینک بورڈ نے جلہ سینک بورڈ کو بھیجا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو راججے سینک بورڈ آسام کا یہ ہے جو کی سبھی جلہ سینک بورڈ کو ایڈریس کیا گیا ہے اور یہ لیٹر بھیجا گیا ہے دیکھیں آپ جیسے یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اب اس لیٹر میں کلیرلی سب کچھ لکھا گیا ہے وہی چیزیں لکھی گئی ہیں اب جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں آسام کے راججے سینک بورڈ نے اپنے جلہ سینک بورڈوں کو تین ستمبر تک کا لاشٹ ٹائم دیا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر تین ستمبر تک کا ہی ٹائم ہو الگ الگ جگہ پر لاشٹ ڈیٹ اس کا الگ الگ رہنے والا ہے دوستوں یہ دیکھیں اور بھی راججے سینک بورڈ آپ دیرے دیرے بھیجیں گے اور جو بھی لوگ بول رہے ہیں کہ وہاں ہے ان کے موں میں تالہ لگ جائے گا آگے دیکھیں دوستوں یہ باقی لیٹرز وہی ہیں وہی جو لیٹرز آپ کے پاس آلریڈی گھوم رہے ہیں یہ وہی لیٹرز ہیں لیکن اب ان لیٹرز کو راججے سینک بورڈ نے جیلا سینک بورڈ کو بھیجنا شروع کر گیا ہے اب سب سے بڑا دستاویز آپ کو دکھاتا ہوں سرکاری ویب سائٹ میں بھی اس سکیم کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہیں دوستوں یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ریٹرز آفیسرز ڈیجیٹل ریکارڈ آرچیو ہے یعنی کی رودرا جو کی سرکاری ویب سائٹ ہے یہ ریکارڈ آف آفیسرز یعنی کی افسروں کا ریکارڈ کا ویب سائٹ ہے جیسے ہمارا ریکارڈ آفیس ہوتا ہے ویسے ہی افسروں کا آدھیکاریوں کا ریکارڈ آفیس کا یہ ویب سائٹ ہے اب اس ویب سائٹ میں یہ اوفیسیل ویب سائٹ ہے آپ یہاں پر دیکھئے گا کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ رودرا.gov.in یعنی کی یہ بھارت سرکار کا بلکل اوثرائز ویب سائٹ ہے اب اس ویب سائٹ میں بھی یددہ سممان یوزنا کے لیٹرز اپلوڈ ہو چکے ہیں چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ جو what's new ہے یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھئے proposal for grant of one time payment for rupees 15 لاکھ under یددہ سممان یوزنا view کریں گے جیسے view کریں گے دوستو یہاں پر آپ کو وہی لیٹرز دکھائی دیں گے جو لیٹرز ابھی social media میں ہیں یعنی کی جو لیٹرز social media میں ہیں وہ بلکل authentic لیٹر ہیں وہ بلکل official sources سے ہی نکلے ہوئے لیٹرز ہیں یہ دیکھئے پورا format بھی ہے یہاں پر دیکھئے آپ پورا ہر چیز یہاں پر ہے یعنی کی اب officially official record office جو officers کا record office اس والے website میں بھی یہ لیٹر upload ہو چکا ہے یعنی کی اب دوستوں آپ وہاں جو بول رہے تھے ان کے موہ پر لگ گیا ہے تالہ آپ سب نے دیکھا دوستوں بلکل authentic جانکاری ہے آپ اپنے جلا سینک بورڈ سے سمپرک ضرور رکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جلا سینک بورڈوں میں ابھی تک یہ لیٹر وغیرہ نہ پہنچے ہوں لیکن پہنچ جائیں جیسے پہنچ آپ اپنا ڈاٹا ان کے پاس جمع کر دیجئے اور آپ ملنا ہوگا ملتا رہے گا آپ کم کم بجوہ ہی دیجئے چلیے آگے بٹھیں اگلی جانکاری کے اور سیئر مارکٹ میں انویسٹ منٹ اور ایپ سے لاکھوں کروڑوں کی کمائی جیہا دوستو دوستو سیئر مارکٹ ویسے خراب نہیں ہے لیکن خراب ان کے لئے نہیں ہے جو اس کی جانکاری رکھتے ہیں اور اس کی جانکاری کے لئے کم سے کم ایک دو تین سال کی سٹڈی اور اس میں لگاتار کام کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے سیئر مارکٹ کے بارے میں ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ محنت کا پیسہ ہوتا ہے کیونکہ پوج کا پیسہ ہوتا ہے وہ کھون اور پیسنے کی کمائی ہوتی ہے ایک مزدور بھی جو ہوتا ہے دوستو وہ کیول ساری ریگ پریشرم کرتا ہے لیکن ایک پوجی جو ہوتا ہے وہ ساری ریگ کے ساتھ مانس پریشرم بھی ہوتی ہے اس وجہ سے جب بھی آپ پیسے آپ کہیں invest کریں چاہے کسی app میں invest کریں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر سوج بھوز کے ساتھ ہی invest کریں کیونکہ ایک چیز آپ کے من میں ہمیشہ clear ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کو 100 روپے 200 روپے بنا کے دے رہا ہے تو کم سے 100 روپے سے 2500 روپے کمانا پڑے گا تب ہی تو آپ کو 200 دے گا 50 روپے خود کے لئے رکھے گا تو ایسا کون سا system ہے کون سا business ہے جس میں آپ 6 مہینہ یا ایک سال کے اندر 100 روپے 200 بن جائے گا تو اس رہیے ساودان اور RBI ہمیسہ ان چیزوں کے لئے ان چیزوں کو لے کر ہم سب کو سمجھاتا رہتا ہے اس لئے کئی بھی پیسے لگانے سے پہلے کئی بھی اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹیلز کرنے سے پہلے پین کا ڈیٹیلز ہو آدار کا ڈیٹیلز ہو جس ویب سائٹ کو آپ نہیں نہیں وہاں اس طریقے کے ڈیٹا بھی اپلوڈ نہ کریں اس طریقے کے ڈیٹیلز بھی اپلوڈ نہ کریں اور خاص کر کے آپ کے پیسوں سے ریلیٹیلز چیزیں کبھی بھی اپلوڈ نہ کریں اور خاص کر کے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ کو رہنائے سازدان کہیں بھی پیسے انویسٹ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر ہی کریں دوستوں چلیے اگلی جانکاری کے اور آگے بڑھتے ہیں پری 2006 کے پینسنر کو ایک لاکھ بٹیس ہزار سات سو چھب بیس کا ایریر خوش خبری جیہاں دوستوں پری 2006 کے پینسنر کو ابھی بھی ایریر مل رہے اور یہ ایریر ہے 568 سرکولر کا دوستوں اگر اسی یدہ سمان یوزنہ کے جیسے ہی 568 سرکولر کے بارے میں ہم نے سرو میں جانکاری دی تھی اگر آپ نے اس جانکاری کو اقواء مان کے کاروائی نہیں کی ہوتی تو کیا آپ کو اس کا ایریر سنٹرل بینک دوارہ جاری کیا گیا دوستو 14 آگست 2024 کا نون پیمنٹ سٹیپکیٹ ہے اور اس نون پیمنٹ سٹیپکیٹ کو سپرس کو بھیجا گیا ہے اور یہ سرکولر 568 کا ایریر بینک دوارہ بھگتا نہ ہونے کی بات کبول کرتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اس کا کلکولیشن سٹیٹ بھی ہے آپ اگر نیچے کلکولیشن سٹیٹ دیکھیں گے دوستو تو ایک جنوری 2006 سے لے تیس جن 2014 تک کا پورا حساب کتاب یہاں کیا گیا ہے اور پورا حساب کتاب کرنے کے بعد آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں اس میں 1,32726 روپے کا کلکولیشن 568 سرکولر کو اگر افواہ مان کر کے نہ کاروائی کرتے تو ان کو کیا ملتا کچھ نہیں ملتا اس لئے جو جانکاریاں دی جاتی ہیں ان جانکاریوں پر عمل کریں ان کو پورا جانکاریوں کو لیں اور کاروائی کریں آپ کو آپ کا حق جرور ملے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاریوں کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری دائیں کہ آپ سے سرکار رکھ نہ لیں میں پھر سے آج ہی